کراچی میں لوڈ شیڈنگ پر قومی اسمبلی میں گرمہ گرمی اسد عمر بولے پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں کہ الیکٹرک کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا راجہ پرویز اشرف کا فوری جواب کہا سوال گندم اور جواب چنہ کیا ہوتا ہے سمجھ آ گیا ایمکم کا کہ الیکٹرک کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں کہ الیکٹرک مافیا بن چکا ہے گراجی میں پانی ہے نہ بجلی نہ ہی گیس ہر کوئی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتا ہے لوگ خستہ حال امارتوں میں نہ رہیں تو کہاں جائیں سندھ بیلڈنگ کنٹرول ایتھارٹی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس عبد المالک کے ریمارکز سنن نیکا بلکل پاہے پچاس سال نے پیا کیا پس میں پس میں لڑائی نہ کریں باتچیت نہ کریں سارے بیٹھ جائیں سارے بیٹھ جائیں اصنب خان آپ بیٹھ جائیں یہ خواتین ہے خواتین آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں اس آہوس کے تقدس کے لیے آپ کھڑے ہوکے اپنے الفاظ واپس لے لیں میں سمجھتا ہوں آپ ریکارڈنگ چیک کر لیں میں نے ان کو ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بولا میں نے تو ایک جنرل بات کی ہے یہ پچاس سال میں نے کیا کیا آپ یہاں چھوڑ کے باتیں کر رہے ہیں میں خواتین کا کہہ رہا ہوں آپ کہہ دیں اور بات ختم ہو جائے گی میری بہنیں ہیں مارے کولیگز ہیں ان کے لیے میں نے کچھ بھی نکھا حکومتی رکنے اسمبلی اسلم خان کے نازیبہ الفاظ پر پیبلز پارٹی کی خواتین ارکان شدید برہم سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج عمر ایوب کی تقریر کے دوران اوپوزیشن ارکان کا پارہائے شازیہ سمرو نے وفاقی وزیر مراد سعید کی طرف ہیڈپون اچھال دیا مراد سعید کی تقریر کے دوران اوپوزیشن کا ووک آؤٹ پنجاب حکومت کا شاہکار ایکسپو سینٹر ہسپتال بیکار نوے کروڑ کا منصوبہ مگر صرف چار مریض زیر علاج تین ماہ میں صرف پانچ سو چالیس مریضوں کا علاج کیا گیا ہسپتال کا یومیا کرایا انتالیس لاکھ فی مریض دس لاکھ روزانہ کرایے کی مد میں خرچ کیا اتنی رقم سے الگ ہسپتال نہ بن جاتا شہریوں کا سوال بزدار حکومت میں پلاننگ کا فکتان عوام کے کروڑوں روپے زائع ایکسپو سینٹر کروڑا ہسپتال خزانے پر بوجھ بن گیا تین ماہ میں پچپن کروڑ کرائے کی مد میں حکومت کے ذمہ واجب الادا بل کے ادائیگی کے لیے ظلائی حکومت اور محکمہ صحت کو مراسلہ دفاع کی حکومت کا پندرہ ستمبر سے ملک بھر کے تعلیمی داریں کھولنے کا اعلان شفقت محمود کا کہنا ہے کہ تعلیمی داروں کے سوپیس پر عمل کرنا ہوگا صحت کے معاملات درست نہ ہوئے تو تعلیمی داریں نہیں کھولیں گے مہور ہائی کورٹ کا پیٹرول بہران کی انکوائری کے لیے تحقیقاتی کمیشن بنانے کا حکم 26 تاریخ کو پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں بڑھا کر کس کس کو فائدہ پہنچائے گیا چیئر پرسن اوگرا عدالت میں سچ بول کر گواہ بنے یا پھر ملزم عدالت سے کچھ چھپایا گیا تو کسی آفیسر کو نہیں چھوڑوں گا چیف جسٹس کاسم خان کے ریمارکس کہا فیصلے میں حکومتی بیٹ گویڑریس کا ذکر کروں گا اس ہمام میں سب کے کپڑے اتریں گے ریلوے کا ٹریک لوگوں کے لیے ڈیپ ٹریک بن چکا ہے ریلوے کا نظام ایسا نہیں ہے کہ ٹرین چل سکے ریلوے کے سیکیٹری سی ای او تمام ڈی ایس او انجینئر فارق کرنا پڑیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس وزیر ریلوے کے ایک لاکھ افراد کو بھرتی کرنے کے بیان پر چیف جسٹس حیران کہا مزید ایک لاکھ افراد کو کہاں بھرتی کریں گے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز ایسا کے اہلیہ ایف بی آر میں پیش بیرون ملک جائدات سے متعلق تفصیلہ جمع کرادی والد سے ملنے والی زرعی رازی بیرون ملک رقم بھیجے کے لیے ڈالر اور پاؤنڈ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی پیش جواب میں کہا گیا برطانیہ میں خریدی گئی جائدات سے شوہر کا کوئی تعلق نہیں جے یو آئی کے زیر احتمام کراچی میں آل پارٹیس کانفرنس مولانا فضل رحمان نے کہا کہ اس طرح کوئی سیاسی جماعت اقتدار سنبھالنے کو تیار نہیں شہری رحمان بولین ملک کو تقسیم کی طرف لے جایا جا رہا ہے ایمکی ایمکی آمیر خان نے کہا کہ اٹھارمی ترمیم کی روح پر عمل نہیں کیا جا رہا شاہی سید نے تمام جماعتوں کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا بڑی عید آ رہی ہے قربانی کی عید میں آج اب سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو ہم نے پچھلی عید میں کیا ہے پچھلی عید میں ہم نے لاپروائی کی ہم نے یہ سوچا نہیں کہ یہ ایک ایسی وائرس ہے کہ جب لوگ جمع ہوتے ہیں زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں یہ تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ ہم نے لاپروائی کی عید کے اوپر اس کی وجہ سے بڑی تیزی سے وائرس پھیلتی اس کا نتیجہ کیا ہوا ہمارے ہسپتالوں پر پریشر پڑا ہماری بدتسمتی سے امواد ہوئی اور بڑا پیک کیا ہماری یہ وائرس نے وزیر آزم کی عوام سے عید سادگی سے منانے کی اپیل کہتے ہیں پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں کرونا کم پھیلا ہم نے لاپروائی کی تو ہسپٹل پر دباؤ بڑھے گا وزیر آزم نے اسلام آباد میں آئیسولیشن ہسپٹل کا افتتاح کر دیا وفاقی حکومت کا عدل ازہا پر ایک چھٹی دینے کا فیصلہ جمعہ کو عید ہونے کا امکان ہفتہ اور اتبار کو ہفتہ بار چھٹیاں ہوں گی سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری محکمہ خزانہ نے تنخواہ اور پینشن ستائیس تاریخ کو دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا لاہور کے ساتھ علاقوں میں لوگڈاؤن کا فیصلہ چوب اس گھنٹوں کے لیے موخر آج رات بارہ بجے سمارٹ لوگڈاؤن ہوگا ٹاؤنشپ اے ٹو بلک دی اچھے ایمی سوسائیٹی وابڈا ٹاؤن جوہ ٹاؤن سی بلک بنجاب گورنمنٹ سکیم گرین سیٹی اور چنگیا مرسدو بازار شامر پاکستان میں گھرونہ سے ایک دن میں مزید ایک سٹھ امبا تعداد چار ہزار نو سو تراسی ہو گئی تین ہزار تین سو انسٹ نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد دو لاکھ اکتالیس ہزار کی قریب ہو گئی ایک لاکھ پینٹالیس ہزار تین سو گیارہ افراد سے حتیاب ہو چکے سپریم کورٹ نے بچی اخواہ کیس میں سرفراز بکٹی کے عبوری زمانت کے استدام مسترد کر دی سرفراز بکٹی کو چھ مہ سے کسی نے گرفتار نہیں کیا اب کون پکڑے گا سرفراز بکٹی باعثر شخص ہے کوشش کریں کہ بچی مل جائے وکیل صاحب آپ سمجھ سکتے ہیں ہم کیا کہہ رہی ہیں جسٹس کازی امین کے ریمارکس سونا آٹھ سو روپے مہنگا قیمت ایک لاکھ نو ہزار ایک سو روپے کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی دس کرام سونے کی نئی قیمت ترانویں ہزار پانچ سو چھتیس روپے ہو گئی اور شادی پر شادی شادی پر شادی ایک اور شادی اوکارا میں فانس پر شادی کرنے والا شخص چوتھی بیوی کے ہاتھوں پٹ گیا چوتھی بیوی ہمیرہ نے اپنے خامن کو بیچ بازار دھوڑ ڈالا